السلام علیکم میں ہوں نسار اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل دی بارٹری سائنسز ویڈ دی لیف ٹیکنالوجیز آج کا ہی ویڈیو میں آپ لوگ کے بیکٹیریالوجی کا ایک ٹاپک ہے اس پہ میں سمجھاؤں گا آج کی ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپائلوکوکس آریز بیکٹیریال جو ہے اس کے انفیکشن کے بارے میں کہ یہ ہمارے پاس باڈی کے اندر جو انفیکشن کاؤس کرتی ہے تو اس انفیکشن کے کامپلیکیشن پریونکشن اور کاؤس کی کس جگہ سے یہ آتی ہے آپ میں سالتا اور کسی باڈی کے اندر آ گیا اور اس نے انفیکشن کاؤس کی تو اس کے بعد سیمٹم کیا ہوں گے باڈی کیوں پر تو آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو تو چلیے شروع کرتے ہیں سٹیپائلوکوکس آریز جو بیکٹیریا یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹیپائلوکوکس آریز جو بیکٹیریا ہے راؤنڈ شیپ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ راؤنڈ شیپ ہے اور یہ ہمارے پاس پرمیکیوٹس ایک اس کے گھوپ ہے اس سے یہ بلانگ کرتا ہے ایسی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو سٹیپائلوکوکس آریز ہے یہ ہمارے پاس جو اپر ریسپائریٹو ٹریک ہے جس میں نوز اور یہ جو میوکس میمبرینے وہ آتا ہے تو اس میں یہ بیکٹیریا پریزن ہوتا ہے لیکن اس مائکرو بائیوٹا مائکرو بائیوٹا وہ بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو ہم نارمل کلورو بھی کہتے ہیں مطلب نارمل کنڈیشن کے اگر ہم بات کریں تو یہ اس وقت تک ڈیزیز نہیں کاؤس کر سکتے ہماری باڑی میں کہ جب تک اس کو ہم کوئی انوارمنٹ پروائیڈ نہ کریں سٹیپ انفیکشن ہمارے پاس جو اس کے مختلف پھر ہے یہ نہیں ہے کہ اسٹیپائلوکوکس آریز ایک انفیکشن کاؤس کر سکتے ہیں سٹیپ انفیکشن کا نام جب بھی آتا ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ انفیکشن ہوتا ہے جس طرح بوائل سیلولائٹس ہے آگے آپ کو لوگو انچانا میں سمجھاؤں گا لیکن یہاں پہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اسٹیپائلوکس آریز بیکٹیریا ایک گراؤن پاسٹیو بیکٹیریا ہے راؤنڈ شیپ بیکٹیریا ہے اور یہ نارملی پریزن ہوتا ہے باری کے اندر جو کہ ڈیزیز کاؤس نہیں کر سکتا آم کنڈیشن پہ تو اس کے آگے دیکھتے ہیں موجود ہوتے ہیں ہیلڈی انڈیویچول کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو سہت مند ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی ڈیزیز نہیں ہوتے ہیں اس کے سکین پہ اور اس کے نوز کے اندر جو میوگس میں بہنے ہیں موسیلی نوز کے اندر یہ آپ پر ریسپائریٹ چیک میں آتا ہے تو وہاں پر یہ بیکٹیریا پریزنٹس کرتا ہے لیکن یہ ڈیزیز کاؤس نہیں کرتے ادھر ٹھیک ہے اچھا یہ جو بیکٹیریا ہے یہ اس وقت تک ڈیز نہیں کاؤس کر سکتے اب مثال دور سکین کی اوپر موجود ہے تو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر سکین کی اوپر کوئی ریلیٹیوڈی مائنر کٹ لگ جاتے ہیں ایون سمال کٹ لگ جاتے ہیں کسی بلیڈ سے کسی نائف کی وجہ سے مطلب کسی چوری کی وجہ سے کچھ اور آپ کے حالے مطلب سکین کی اوپر کٹ لگیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جو یہ بیکٹیریا اس جگہ پہ پریزنٹ یہ ہمارے پاس ڈیڈلی بھی ہوتے ہیں ڈیڈلی مطلب انسان کو ڈیڈ کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے خطرناک کنڈیشن کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے ڈیڈلی کا مطلب یہ نہیں کہ اچانک آپ کو مار دیتی ہے لیکن یہ خطرناک ہے جب یہ آپ کے باڑی کے اندر جتنی ٹیشوز اس کے اندر چلی جاتے ہیں ٹھیک ہے باڑی کے اندر ڈیوڈ چلی جاتی ہیں اور یہ جب بلٹ سٹریم میں چلی جاتی ہے یا جائنز میں یا بونز میں لنگز ہارٹ یہ سارے ارگن جو اس کے اندر چلے تو پھر وہ بڑی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی ٹریٹمنٹ ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑیں گے لیکن یہ ٹریٹمنٹ ہے یہ ہمارے پاس موسیلی اس میں انٹیبائیٹک دیتے ہیں کیونکہ اس کی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کا انفیکشن ہے سٹیپ انفیکشن میں پھر مختلف انفیکشن ہے اب اگر وائلز بن چکی ہے تو اس کے لئے سیلولائٹس کے لئے ہم اس کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں لیکن موسیلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ٹریٹمنٹ میں جب اس کو انٹیبائیٹک دیتے ہیں تو وہ انٹیبائیٹک موسیلی اس کو ریزیسٹ ہے مطلب کوئی خاص اس پہ اثر بھی نہیں کرتا ٹھیک ہے سٹیپ انفیکشن ہمارے پاس باڑی کے اندر جتنی ارگن ہے اس میں اگر یہ بیکٹیریہ چلا جائے تو پھر خطرناک کنڈیشن اس وقت تک کاز نہیں کر سکتی جب تک یہ اندر نہ چلا جائے لیکن جب اندر جاتی ہے تو پھر یہ کیا کر سکتی ہے وہی خطرناک ڈیزیز ہے اور کنڈیشن کاؤس کر سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا کازیز پڑھتے ہیں کہ یہ اس کی کاؤس کیا ہے اس چپائلکوکس آریس کے اور یہ جو سٹیپ انفیکشن ہم پڑھ رہے تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ موسٹی جو پیپل ہوتے عام ہر انسان کی آپ کے لئے کہ اس کے باڑی کے اندر یا اس کے باڑی کے جو سکن سرفیس ہے اس بھی سٹیپ بیکٹیریہ پریزن ہوتا ہے لیکن نیرمالی یہ گزیز کاز نہیں کر سکتا یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کے لے کہ جسٹیپائلوکس آریس ہے یہ بیسکلی ڈیزیز کاز نہیں کر سکتا نیرمال کنڈیشن میں ٹھیک ہے لیکن جب اس کو آپ کوئی انوارمنٹ پروائیٹ کرتے ہیں مثال تو میں نے آپ کوئی سکن کٹ لگ جاتا ہے کوئی اور چیز اور یہ بیکٹیریہ ڈیپ چلا جاتا ہے تو پھر دین دیٹ ویل بی جنرس اوکے اوڈر دین دیٹس ناک کاز اینی ڈیزیز اور اینی کنڈیشن یہ بیکٹیریہ جو ہے پرسن تو پرسن ٹرانسمنٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو بیکٹیریہ یہ موسٹی دیکھا گیا ہے یہ بڑا سٹرکچر ہے یہ بڑا ریجٹ ہے ہارٹ سٹرکچر ہے کیونکہ یہ پریزن ہوتا ہے کس چیز پر پیلو کیسے مطلب جو تکیا ہوتے ہیں اس کی اوپر پریزن ہوتے ہیں جو ٹاولز تولیا وغیرہ ہوتے ہیں اس پر یہ پریزن ہوتا ہے تو جب ایک بندی کا تولیا دوسرا بندی استعمال کر دیکھتے تو اگر اس پر بیکٹیریہ ہو تو دوسرا بندی کو ایکزیکٹلی وہی بیکٹیریہ ٹرانسور ہو سکتا ہے تو جو پرسن ٹو پرسن ٹرانسومیشن ہوتی ہے تو پھر یہ خطرناک ہوتی ہے اور جو جو سٹرک بیکٹیریہ ہیں سٹرپائلو کوگس تو یہ انوارمنٹ کون سے انوارمنٹ میں سروائیو کر سکتا ہے تو جو بیکٹیریہ یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے مطلب جو خوشک ماحول ہے ادھر بھی یہ پریزن ہوتا ہے جس طرح یہ تکیا وغیرہ ہو گیا ٹاولز ہو گئی ایکسٹریم ٹمپریچر ایکسٹریم ٹمپریچر چاہے جتنا بھی ہائی ہو تو یہ بیکٹیریہ ادھر پہ کیا کر سکتا ہے ریزیسٹ کر سکتا ہے سٹرومک ایسیڈ اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا ایسیڈک بیکٹیریہ کیونکہ سٹرومک کی ایسیڈی بہت تیز ہے اور یہ بھی یہ سروائیو کر سکتا ہے اچھا آپ سیمٹرم پہ بات کرتے ہیں مثال تو ایک بندہ ہے جس کو سٹیپ انفیکشن ہو گیا چلو مان لیا ایک بند ہے اس کو سٹیپائیو کوکس آریس نے انفیکٹ کیا اور بڑا اس کے اندر ڈیزیز کنڈیشن آگیا ہے لیکن جسٹیپ انفیکشن ہے اس کے سیمٹم کیا ہوں گی تو سٹیپ انفیکشن ہے یہ ہمارے پاس مائنر سکن پرابلم سے لے کر انڈوکارڈائٹس جو کے ایک لائب ترٹنگ کنڈیشن ہے ادھر تک لے کر ہمارے بڑی کو لے جا سکتی ہے مائنر سکن پرابلم اگر ہو جائے سکن پر کٹ لگ جائے تو یہ بکٹیریا کیا ہوگا دیپر آرگن میں چلا جائے گا جب دیپ چلا جائے گا تو انڈوکارڈائٹس ایون ہارٹ کی جو مسئل ہے ادھر بھی یہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر پر یہ کیا کر سکتا ہے بندے کو خراب کر سکتا ہے بندے کو مار سکتا ہے اچھا سٹیپ انفیکشن میں ٹریٹمنٹ کا جب بات آتا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کیسے تھی بس اس کی ٹھیک میں یہ ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال تو اور اس بندے کے اندر اس نے کون سے کنڈیشن کاس کیا مثال تو اور اگر بوائل ہے یہ الگ ہے ایمپٹی کو الگ ہے یہ سولیلائٹس تو یہ آگے آ رہا ہے میں سمجھاؤں گا آپ کو اس کی اوپر تو یہاں پہ آپ لوگ اتنا سمجھ لے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے لوکیشن کو اس انفیکشن نے گر لیا ہے کیا سمٹم آ رہی ہے تو سکین انفیکشن جب ہوتا ہے اس سٹیپ بکٹی ریکٹی سکین کی اوپر کیا ہوتا ہے بوائلز بن جاتے اب بوائلز کیا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہیر پولیکل ہوتے ہیں یا آئل گلینڈ اس کے اندر ایک پس جمع ہو جاتا ہے آئل گلینڈ آپ لوگ کو پتے جس کو ہم سے بیشیز گلینڈ بھی بولتے ہیں اور ہیر پولیکل آپ لوگ کو پتا ہو کہ جہاں سے یہ ہیر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ہیر پولیکل بولتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس پاکٹ آف پس جمع ہو جاتا ہے ایک سولن ایریا بناتا ہے جہاں پہ پھر ریڈنس ہوتی ہے اور وہ جگہ سویل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب مثالتور اگر یہ بوائل جو وہاں پہ بن چکے ہیں اگر یہ بریک ہو جاتے ہیں اس کو کٹ لک جاتی ہے بعد میں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر جو پس جمع ہو چکا ہوتا ہے وہ پھر ڈرین ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں جو جگہ ہوتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اور وہ پس کیا ہوتا ہے باہر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے بوائلز آکر موسٹ انڈر آم اینڈ اراؤن گرویڈ اور باٹک تو یہ جو بوائل انفیکشن ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سکین انفیکشن میں جو سب سے پہلے کاز ہوتا ہے یہ وہ بوائل ہے ٹھیک ہے بعد میں پھر سیلولائٹس اور جو ایمپی ٹائگو ہے وہ کنڈیشن کاز ہو سکتا ہے لیکن موسٹ لی جو سکین کٹ سے ہو جاتی ہے یا یا سکین کے اندر جو بیکٹریر اور کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے چلا جاتا ہے تو یہ پھر بوائل کاز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور موسٹ لی جو اس کا انفیکشن والا آیا ہے تو زیادہ تر یہ عام والا جو ایڈیا ہے جس کو ہم موسٹ لی اگزیلا بھی بولتے ہیں تو وہ ریجن اور گروئن لی جن جو ہمارے جنیٹل ٹریک ہے وہاں پہ یہ موسٹ لی کاز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سکنڈ نمبر پہ وہ ایمپی ٹیگو ہے ٹھیک ہے ایمپی ٹیگو بھی کہتے ہیں اس کو ایمپی ٹائگو بھی آپ بول سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کنٹیجیس آفن فین پل ریش اس میں باڑی کی اوپر موسٹ لی جو پیس ایڈیا ہے یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ یہ موسٹ لی پیس بھی ہوگا یہ باڑی کی ہر ایک پارٹ پہ ہو سکتے ہیں لیکن موسٹ لی جو دیکھا گیا ہے تو یہ جو نوز والا اور لیپس کی بیر جو ایڈیا یہ ایمیج آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی یہ کیا کر سکتا ہے اس کو ایمیج آپ کو کس کر سکتا ہے یہ چپائے لوکو کس آریس بیٹیریا تو یہاں پر بھی ہم نے یہ ایکسپیڈنس کرنا ہوتا ہے پھر اگر کسی بندے کو یہ ہو جاتا ہے جو لارچ بلیسٹر بن جاتے ہیں جس کے اندر بھی ہانی کلر پلوئیڈ ہو جمع ہو جاتا ہے ہانی کلر کا مطلب یہ جو شہد ہوتا ہے تو اس کی طرح کلر ہوتا ہے اس کا اور یہ یہ بھی ایک پس سپلوئیڈ ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا گاڑا لگتا ہے انسان کو ٹھیک ہے جب سامنے سے بندے کو دیکھ رہے ہو جو انفیکٹیڈ پرسن ہے تو اس میں یہ چیز پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہنی کلر نظر آتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے جو سیلولائٹس ہے سیلولائٹس اسیلولائٹس 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 ہوتا ہے لیکن جس سیلولائٹس ہے سیلولائٹس وہ کنڈیشن ہے اس انفیکشن آپ دیپر لیر اسیلولائٹس جو سکن کی دیپ لین ہے یہاں پہ آپ ایمیج میں دیکھے آپ کو سمجھائے گی تو یہ جو پورا باؤ ہے یہ کیا ہونی سویل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو سکن کی جو دیپر لیر آپ لوگ کو پتا ہے سکن کی تری لیرز ہیں تو جی دیپر لیر ہوتا ہے اس کے اندر یہ انفیکشن کاز کر سکتا ہے سلولائٹس جب یہ سلولائٹس کاز ہوتی ہے تو سکن پر ریڈنیس آ جاتی ہے سرخ ہو جاتا ہے اور سکن کی اوپر جو ہے سوولنگ ہوتی ہے جس طرح اس ایمج میں دیکھایا گیا ہے سوڑ اور ایلیا اوزن دسچارڈ میں ڈیولپ ٹو تو یہ جس طرح بوائلز ہے جس طرح یہ ایمپیچائیو اسی طرح ہی سلولائٹس میں بھی کیا ہوتے جو اس کے اندر جو سویل ایریا اس کے اندر کیا ہوتے ہیں ایک پلویڈ سا جنر ہو جاتا ہے جو کی کیا ہوتے ہیں اگر وہاں پر بریک ہو جاتی ہے تو یہ دسچارج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سٹیپائیلوکوکل سکیلیٹسکین سائنڈروم یہ ایک الگ کی قسم کا سائنڈروم ہے جو کہ سٹیپائیلوکوکس بیکٹیریا کاز کر سکتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ ٹاکسن پروڈیوز سٹیپائیلوکوکل سکیلیٹسکین سائنڈروم جو یہ بیکٹیریا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے انفیکشن کاز کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ٹاکسن جو ہے یہ پروڈیوز ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے کیا کاز ہو سکتی ہے سٹیپائیلوکوکل سکیلیٹسکین سائنڈروم اس میں ہوتا ہے کہ پوری باڑی کا جو سکن ہے آپ لوگ سمجھ جائیں گے اس میں جو پوری باڑی کا جو سکن ہے وہ کیا ہو جاتا ہے اس طرح نظر آتا ہے کہ جیسا کوئی بندہ جل گیا ہو ٹھیک ہے برننگ سکن جیسا ویو دے رہا ہے ہمیں وہ بندہ اس طرح پیسکل اپیرنس دے رہا ہے جس کو یہ سائنڈروم ہے کہ مثال تو ابھی اس ایمیج کو اگر میں دیکھتا ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو بچا ہے بچا ہے چھوٹا سا تو یہ اس طرح لگے جیسا جل گیا ہو اس کا سکن جو ہے یہ پورڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو سٹیفائلو کوکس بکٹیریا یہ اس کی وجہ سے کاز ہوئی ہے اور اس کو سکن سائنڈروم ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ موسٹی کیا کر سکتا ہے بیبیز اور جتنی بھی نیوبان بیبیز یا مطلب وہ بچے جنہوں نے قدم لیا ہے جو ابھی چل پیر سکتے ہیں اس بچوں کو یہ زیادہ تر اپیکٹ کرتی ہے اور جب کسی بندی کو یہ سائنڈروم ہوتا ہے تو زیادہ تر باڑی پر مختلف پارٹس پر ریشز آتے ہیں اور اس میں موسٹی جو ایکسپیرنس کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس بندے کے اندر بخار رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک جنرل سیمٹم ہے اس کا اور جو ساری باڑی کے باہر پیسکل اپیرنس اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بلیسٹر اور جو بڑے بڑے دانے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ریشز بن جاتے ہیں سکن بلکل ریڈش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ بلکل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ بلکل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹ جاتے ہیں یا وہ بندہ اس کو ٹوٹتے ہیں یا اگر کوئی پیزیشن ہے تو وہ اس کو اس پرکس کی وجہ سے برک کرتا ہے کہ اس کے اندر جو پس ہے وہ نکالے تو جو پس اس جگہ سے ڈرین ہو جاتی ہے تو وہ سکن ہمیں اس طرح نظر آتا ہے جو کہ ہمارے باڑی کے سکن ہیں وہ اب خدا نخواستہ ایسا دکائے دے رہا ہے جو کہ جل گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے جو سرفیس ہوتا ہے وہ بلکل راہ سرفیس جو ہے وہ اس طرح دکائے دے رہے ہیں جیسے وہ جل گیا ہو یا گرم پانی سے یا جیسے ہی آکھ پہ جل گیا ہو ٹھیک ہے دوسرا پوٹ فوائزنگ دیکھتے ہیں کہ پوٹ فوائزنگ سے ہمارے پاس بکٹیریا کیا کنڈیشن کر سکتی ہے کیا اس کے سیمٹم اور سائن ہیں ٹھیک ہے باڑی پہ تو سٹیپ بکٹیریا ایک بہت کامن کاز پوٹ فوائزنگ اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی جانیں گے کہ اسٹیپایلو کوکس آریاس بکٹیریا ہے یہ صرف ہمارے باڑی سکن کے اوپر تک محدود نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بھی ہمارے باڑی میں بہت ہی کنڈیشن خطرناک ڈیجیز کاز کر سکتی ہے کیونکہ اس کو جو سیمٹم ہیں یہ قویٹلی اپیئر بھی ہوتے ہیں اور قویٹلی اس طرح ہوتے کہ جب ہم وہ کانا کہتے ہیں جو کی کانٹیمنیٹر ہوں آپ لوگ پتے ہیں کہ جو سالمونیلا بکٹیریا ہے سالمونیلا ٹائی پیجز سے ٹائ فائٹ کاز ہوتے ہیں وہ بھی اس کانٹیمنیٹر فوڈ میں ہی پریزن ہوتے ہیں تو جو فوڈ فائزننگ سے یہ بکٹیریا مثال طورب باڑی کے اندر چلا جاتے ہیں تو سیمٹم قویقلی آتی ہے اور پیر قویقلی دیسفیر ہو جاتے ہیں ایک دن لیتا ہے یا ہاں پڑے لیتا ہے پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں سیمٹم ٹیک ہے لیکن سٹیپ انفیکشن فوڈ یوجوری جزنٹ کاز اپیون اب میں نے پیچھلی سلائیڈ میں آپ لوگ نے دیکھا کہ یہاں پی کیا ہے کہ اس کانڈیشن میں جو باڑی ہے وہ پیور ایکسپیرنس کرتے ہیں مطلب بخار لیکن پوٹ فائزننگ کے وجہ سے جو بکٹیریا آپ کو مطلب نقصان دیتا ہے لوگ تو اس میں پیور کاز نہیں ہوتا ٹیک ہے بخار نہیں لگتا آپ کو سائننس سیمٹم یو کن ایکسپیکٹ بھی دس ٹائپ اپ انفیکشن انکلوڈ اچھا اپنی سال توربت سائنس سیمٹم اگر یہ پھوٹ فائزننگ کی وجہ سے جو بکٹیریا آپ کو باڑی کو ہام دے رہا ہے نقصان دے رہا ہے آپ کون سے سیمٹم ایکسپیرنس کرو گے آپ کو کون سے سیمٹم ہوگی تو سب سے پہلین نازیا اور مومیٹنگ آپ کو پولٹیا اور جو نازیا مطلب پولٹی سے پہلے والی جو کنڈیشن ہوتا ہے جس میں بندہ بڑے تکلیب میں ہوتا ہے تو نازیا اور مومیٹنگ یہ دونوں کنڈیشن جو ہے یہ ایکسپیرنس کرتے ہیں آپ کے باڑی دوسرا اس میں ڈائریا ہے ڈائریا اگر نارمل ہو تو کوئی بات نہیں لیکن اگر اپ نارمل زیادہ ڈائریا ہو بندے تو پھر بندہ ڈیہائیڈریٹ ہوتا ہے ٹیک ہے تو زیادہ ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ بندے کے جو بلک پریشر ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ لہ ہو سکتا ہے ٹیک ہے تو یہ پورٹ فویزننگ کی وجہ سے یہ بکٹیریا پھر بھی تھوڑا سا وہ ہے کہ خطرناک تو پھر بھی ہیلیکن اس طرح ہے کہ یہ کنڈیشن اگر آپ دیکھیں تو یہ زیادہ خطرناک ہے اور پورٹ فویزننگ کی وجہ سے ڈائریا اگر آپ کو کاس کریں تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ ایزی ہے ڈیہائیڈریٹ ہو جائے تو آپ کو ایزیلی آئیوی لائن لگایا جائے تو آپ ویدن ہاپ اپر ڈے آپ پھر ریکاور ہو سکتے لیکن یہ کنڈیشن بڑا ہی دینجرس ہے تو موسیلی جو پورٹ فویزننگ ہے یہ آپ لوگ جان لے کہ اس میں نوزیہ ڈائریا ڈیہائیڈریشن لو بلڈ پریشر یہ سمٹم ہوتا ہے ٹیک ہے اس کے لائے بکٹریئمیا فیاہ سی طرف یہ نہیں ہے کہ ہم سٹیپائلو کوکس بکٹریئیا میں پڑھیں گی مہ سب دی گئی تو جیتنی بکٹریئا ہے جتنی بکٹریئیا pegaے سالمونیلا ہے شیجلا ہے ہاں سٹریپٹوکی ہے یا آپ جو بناء بکٹریئیا تو وہ بکٹریئمیا میں آ سکتے ہیں بکٹریئیا میں اصل بکٹریئی کا کوئی نام نہیں ہے یہ ایک کنڈیشن ہے موسیلی اسٹیپائلو کوکس آریز بکٹیری میں نے بتایا آپ کو کہ اسکین کی اوپر پیسن ہوتا ہے لیکن جو بکٹیری میں کابڑ ہے یہ آپ لوگ جب بھی یہ بڑھ آتا ہے تو آپ لوگ کو یاد منا چاہیے کہ وہ بکٹیریہ کی در ہوگا بلڈ سٹریم کے اندر ہوگا بکٹیری میں بسیقیلی دوس کنڈیشن وچیز ہیپننی بکٹیریہ اندر تو بکٹیریہ ہی اندر ہوگا جب بکٹیریہ ہی سٹیپ بکٹیریہی جب ہوجاتا ہے اندر ہوگا یہ بکٹیریہ کا شکریہ ہے بکٹیریہ جب چلا جاتا ہے جب بکٹیریہ بکٹیریہ بے بکٹیریہ آتا ہے بکٹیریہ وجہلی ایک بکٹیریہ کے طریقے والے تکیرے سٹر کے اندر ہوگا بکٹیریا ہے جب بلیڈ سٹریم کے اندر چلا جاتے ہیں تو پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس طرح جو ڈیپ ٹیشیو سے اس کے اندر چلا جاؤ کیونکہ بکٹیریا پھر پردر یہ چاہتے ہیں کہ میں دوسرا ارگن بھی ڈیسٹرگ کروں تو اس طرح یہ پھر بندے کو مار بھی سکتے ہیں اگر اس کو صحیح ٹویڈ بھی نہیں کیا جائے تو بکٹیریا پھر بکٹیریا میں کنڈیشن میں یہ باڑی کو بڑا ہی نفثان پہنچا جاتی ہے اگر آپ کو کہوں کہ جو بوائلز ہیں تو بوائلز بھی ایزیلی آپ لوگ چاہے تو وقت پر ٹریٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ بکٹیریا میں بڑا ہی خطرناک کنڈیشن ہے کیونکہ بکٹیریا باہر تو آپ کنٹرول کر سکتے ہوں ایسا کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے لیکن جب بلڈ کی اندر ہی چلا جائے تمہارا بلڈ باڈی میں ہٹ سے نکل کر جتنی آرگنے ادھر تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب بلڈ میں شامل ہو تو ظاہری بات ہے آپ کا جو ہرٹ ہے وہ بھی ڈیسٹرم ہوگا جو بلڈ لنگز کے طرف جا رہا ہے وہ بھی ڈیسٹرم کرے گا جو بلڈ سپلائی آپ کی برین کو ملے تو ادھر بھی یہ بکٹیریا اپلے بلڈ سٹرم کے اندر چلا جائے گا تو یہ پھر کیا بڑے خطرناک کنپلیکیشن ہے اب مثال طور اگر آپ کا ہرٹ محفوظ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے آپ کا برین محفوظ نہیں ہوگا جو برین محفوظ نہیں ہوگا تو آپ کی فیسیکل ایکٹیویٹی آپ کی تینکنگ آپ کی جتنی بھی ڈیسٹرم ہو سکتی ہے ہرٹ کے اندر چلا جائے تو انڈوکار ڈائیٹس یا وہ مختلف کنڈیشن کاس کر سکتی ہے ہرٹ کا علیہی ہے کام ہی جو تین آپ لوگوں کو دکھائی دیا رہے ہیں برین ہرٹ اور لنگی تین وائٹل ارگن ہیں وائٹل ارگن اور سٹیرائل ارگن ہیں اس کے اندر کوئی بکٹیریا کوئی وائرس کوئی پیراسائیٹ نہیں ہوتا لیکن جب اگر کوئی پیراسائیٹ کوئی بکٹیریا یا کوئی وائرس اس کے اندر چلا جاتے تو یہ اس چیز کی سائن ہے کہ یہ بڑا ڈینجرس کنڈیشن ایون ڈیڈلی کنڈیشن بھی کاس کر سکتی ہے یہ جو بکٹیریا ہے بکٹیری پر سٹیر میں جب آتا ہے جب بلڈ سٹریم کے اندر تو پر یہ مختلف ارگن کو ڈیسٹراب کرتا ہے اور یہ ٹرائی کرتا ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے ارگن کی طرف چلا جاؤ جو انٹرنل ارگن ہیں سچ is your brain heart and lung میں نے بتایا آپ کو یہ تین ارگن جو ہے یہ سٹیرائل ارگن ہیں لیکن جب اس کے اندر یہ بکٹیریا چلا جاتا ہے تو دن دیت رہی کسی تو تین سٹیرائل سٹیر لیت صوریت دیت که جو بکٹیر یا کسی طرف چلا جنگ ہے لیکنسی طرف چلا جو بکٹیرشن بشکار کی طرف چلا جو بکٹیر و لگترگن ہیں سکر ایک بیٹری شویات کی طرف چلا جو بکٹیر یا کم تيسیار ہیں کافی شکریہ جب آپ کی جسم سے وہ حصہ ممزلک ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کی باری کا پارٹ ہوگا تو آپ کا ہرڈ ایزیلی اس کو بلڈ سپلائی کرے گا اگر بلڈ سپلائی اوڈ نہیں ملے گی تو پھر وہاں پھی گنگرین اور ڈیپرین چیزیں کاز ہوگی تو وہ جگہ پھر آپ کی باری سے کیا ہوگا کٹ کیا جائے گا یا ریموف کیا جائے گا کیونکہ بلڈ سپلائی نہیں ملے تو میرا بات کا مقصد اسے میں یہ ہے کہ جب ہرڈ کو یہ بکٹیریا آجاتا ہے انڈوکارڈائیٹس کاز کرتے ہیں پھر اس کے بعد برین میں بلڈ سپلائی جب ہوتی ہے تو اوڈر چلا جاتے ہیں اوڈر بھی برین میں میننجائیٹس کے لئے مختلف ڈیزیز ہے برین کی تو آپ کے جو برین کی ایبیلیٹی ہے وہ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو لنگز میں جب آتی ہے تو لنگز میں بھی سی او پی ڈی ہو گیا سیسٹک پہ بروس ہی جائے مختلف اس کے علاوہ لنگز کے بہت ساری بیماریاں وہ کیا ہو سکتی ہیں وہ کاز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بون ان مسل اچھا بون کے اندر جب آتی ہے تو یہ بڑا ایک خطرناکی ہے کیونکہ بون کے اندر ہم ہمارے پاس بون میں رہو ہوتا ہے تو ان کے اندر جب بیکٹیریا چلا جاتا ہے یہ بڑا ہی کمپلیکیشن ہے پھر بیکٹیریا میں جو ہے یہ بڑا خطرناک کنڈیشن ہے بعد میں جب بون کے اندر چلا جاتا ہے یا مسل میں تو یہ کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ڈیڈلی ہو سکتے ہیں سرجکلی امپلانٹی ڈیوائیس سچ از اٹیپیشن جائن این کارڈک پیس میکر اچھا آپ لوگ کا پتہ ہے کہ جب کوئی سرجری ہوتی ہے یا مختلف ڈیپینٹ سرجکل پرو کیا ہوتی ہے اب اگر اس سرفیس بھی ہی کنٹیمنیشن ہو یہ بیکٹیریا پریزن ہو تو آپ کی جو بڑی کے انٹرنل سہر ہے کیونکہ سرجری میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سکن کٹ کیا جاتا ہے انٹرنل آدم سے آپ کا سرجن جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے تو جو امپلانٹی ڈیوائیس ہے اس میں سرجکل پروسس کے دوران وہ بیکٹیریا ایجلی تمہارے بڑی کے اندر چیزیں کیا ہو سکتے ہیں یہ بیکٹیریا جا سکتے ہیں اب کوئی انکانفیڈنٹ یا انکانفیڈنٹ سرج سرجن ہو جیس کو یہ پتہ نہیں ہو کہ یار کنٹیمنیشن کیا ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سرجن جو ہے وہ خیال نہیں کرتا لیکن اگر پیسے غلطی کی وجہ سے ایسا سرجکل ڈیوائیس جس کے اوپر یہ بیکٹیریا ہو اس کو اسٹریلائز نہیں کیا گیا ہو تو ارٹیفیشل جائنٹس یا کاری کو اس میں کے لیے انہوں نے ایکزمپل دیا لیکن اس کے علاوہ بھی عام سیزیرین سرجکل پروسس ہو گیا یا پینڈیکس ایون سمالیسٹ سرجری وہ ہو گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ب باڑی کے اندر یہ جو بیکٹیریا ہے یہ کیا ہو سکتے ہیں ان دیوائیس کے اندر چلا جاتا ہے اب مثال دور آپ لوگوں کے ایک مسئلہ ہوگا جس کے لیے آپ سرجری کرتے ہیں لیکن اگر اس کے باوجود آپ ایک ڈیزیز کا علاج کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر کوئی بیواری ہے آپ سرجکل پروسس کے ذریعے کوئی ٹیومر کوئی اور چیز نکالنا چاہتے ہیں میں آپ کو اپینڈیکس کا ایکزمپل نہیں گا لیکن ادھر جو سیزر جو کنچی آپ ڈیوائیس کرتے ہیں جو سیز پروسس کے طرح یہ بیکٹیریا سے مایکروب سے پاک کیا گیا ہو تو کوئی بات نہیں پہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر اس کے اوپر کنٹمینیشن ہے یہ بیکٹیریا پریزن ہے تو یہ آپ کی باڑی کو کیا کر سکتا ہے یہ ایزیلی پر کیا کر سکتا ہے دیمیج دے سکتا ہے اس کو ٹھیک ہے سچی سرسید ارٹیفیچل جائنٹ اور کارڈک فیسمیکر ہو گیا تو یہ انپلانٹیڈ ڈیوائیس ہے تو اس کی وجہ سے جو ہمارے باڑی کے مختلف سائٹ سے ادھر پی پی کیا ہو سکتا ہے یہ بیکٹیریا انٹر ہو سکتا ہے اور مختلف چیزیں کاس کر سکتے ہے اچھا اس کے علاوہ ٹاکسک شاپ سائنڈروم ہو گیا تو ٹاکسک شاپ سائنڈروم کا بھی جب لفت آتے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ موز کی اس بیکٹیریا کے بجے سے ہی کیا کاس ہوتی ہے اچھا بتایا گیا ہے کہ دیس لائپ تھریٹننگ کنڈیشن ریزل پروم ٹاکسین پروزیل پروڈیوز بای سم سٹرین آب سٹر بیکٹیریا انہیز بین لینک سٹرن ٹائپس اپ ٹیمپونز سکین واؤنڈ سرجری اچھا یہ جو ٹاکسک شاپ سائنڈروم ہے ٹاکسک شاپ سائنڈروم تو یہ ایک لائپ تھریٹننگ کنڈیشن لائپ تھریٹننگ کنڈیشن مطلب یہ یہ کہ اسی بھی ڈیت کاؤز ہو سکتی ہے اگر پرویٹ نہیں کیا جائے ٹھیک ہے اس میں جو سٹر بیکٹیریا ہے اس کے مختلف سٹرینڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک ٹاکسین پروڈیوز کرتے ہیں یہ بیکٹیریا جو کے لینک ہوت ہوتے ہیں مختلف ٹائپ کے ٹیمپونز ٹیمپونز جو ہے یہ بسکلی ایک منسٹرول ڈیوائس ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو فیمیل کا اصل میں منتلی جو پیرٹس آتے ہیں ٹھیک ہے جو بلڈ آتے ہیں تو اس میں اصل میں یہ جو موسکلی فیپل ہیں وہ آلویز جو پیرٹس آتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں لیکن جو منسٹرولیشن جو میسال تھا اور اب ہات سے زیادہ بڑھ گئے تو وہ ایک ڈیوائس کی جو بلڈ کو سٹاپ کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں اس کو ر بیٹریہ تو یہ اندر جا کے پر ٹاکسن کو دوس کرتے ہیں یہ سارا پراسیس پر مکمل ہو کے ٹاکسک شاک سائن رون کارس کر ستے ہیں ٹھیک ہے سکن واؤنڈ ہو گیا سرجکل پراسیس ہو گئے ٹھیک ہے یہ ڈیوائپ ہوتے ہیں اس کی جو نیچے آپ لوگ دے ہیں کہ ہائی فیور ناوزیا ایڈومیٹنگ آریشانیور فارمز ان سول دیڈ ریزمبر اسمبل کنفیوجن مسل ایچز ڈائریا اسٹومک ایڈیو جتنے آپ لوگ دے ہیں اس کی پر سیمٹم ہیں جب کسی بندے کو ٹاکسک شاک سائن رون ہوتا ہے تو اس میں ہائی فیور ہوتا ہے ناوزیا او میٹنگ جو آپ کی ہاتھیلی ہے اس پہ اور جو سول سے آپ کی پاؤ کی تلی ہے اس پہ کیا ہو سکتا ہے ریشز آتے ہیں اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کنفیوجن ایک بندے جو ہے وہ کنفیوجن رہے گا اس کو ڈیسیجن لینے میں بڑا مسئلہ ہوگا وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بیکٹیریا جو ٹاکسک شاک سائن رون میں یہ بندے کو بڑا کنفیوج رکھتی ہے اس میں مسئل ایجز ہے ڈائریا اسٹامک پین یہ تین جو ہے یہ پھر کامن ہے تو اس میں کیا ہوتا یہ سارے سیمٹم ہیں تو آپ لوگ اس کو سمجھ لیں اچھا سیپٹک ارترائٹس تو سیپٹک ارترائٹس ہمارے پاس یہ بھی سٹیپ انپیکشن میں آتا ہے ایج اسٹیپائلو کو کس آریز بیکٹیریا ہے یہ اس کو کاس کر سکتی ہے اور یہ اس میں موسٹی جو بیکٹیریا ہے یہ آپ کی نیز جو گھٹنے ہوتے ہیں اس کی ٹارگٹ کرتے ہیں شولڈرز آپ کی کاندوں کو ہیپس کو پینگر اور ٹوز اس کو کیا کرتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں سائن ان سیمٹم ہمارے پاس ہے اس میں جائنٹ سویلنگ ہوتی ہے سیویر فین ہوتے ہیں جو ایلیا اس نے افکٹ کیا ہو یا موسٹی جو افکٹ جائنٹس ہوتے ہیں اس کو اور بندی کو بخار ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس کب جاؤ گے مطلب آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاؤ گی تو وہ ڈائیگنوزز اور وہ بیس کس بیسس پہ آپ کی ڈائیگنوزز کرے گا جو اب آپ کو سیپٹک ارترائٹس ہیں تو یہاں پہ یہ بتائے گیا ہے اچھا ڈاکٹر کے پاس آپ معاینے کے لئے اس وقت جائیں گے جب آپ کی چائلز چلڈروں کو آپ کی بچوں کا اگر یہ ڈیزیز ہے تو ڈاکٹر کیا کرے گا جو ایڈیا ہے جہاں پہ یہ انفیکشن ہوا ہے تو وہ اس کو چیک اپ کرے گا فرسٹ فیل بلیسٹر جو باڑی پہ مختلف قسم کی بوائلز ہے وہ کنڈیشن اگر کاز ہوئی ہے تو اس پہ بلیسٹر ہے اس کے اندر جو فرس جمع ہوا ہوتا ہے وہ اگزامین کرے گا اور آپ کی باڑی جو ہے اگر یہ کنڈیشن ہے تو آپ کو پھر پیور بھی ہوگا بخار ٹھیک ہے تو یہ سیپٹک ارٹریٹس الگ ہی ایک مکمل اس پر ایک ویڈیو بناوں گے انشاء اللہ میں آپ لوگوں کے لئے یہ تو جسٹ آپ لوگوں کے بتانے کیلئے تھا جو رسٹ پیکٹر ہے اس کے اس میں ہم پڑھیں گے کہ ویرائیٹہ پیکٹر انگلوڈنگ سٹیٹس آپ یور امیون سسٹم اب مثال طور پر رسٹ پیکٹر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو آپ کی امیون سسٹم کا جو سٹیٹس ہے مثال طور پر کسی بندی کا امیون سسٹم سٹرنگ ہے تو ظاہری بات ہے اس کو یہ ڈیزیز ایزیلی ایفیکٹ نہیں کر سکتا اور جو امیون سسٹم اگر کسی بندی کا ویک ہے امیون کمپرومائز ہے تو ظاہری بات ہے اس کو کیا ہوگا یہ ڈیزیز ایزیلی ہو سکتی ہے اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کے اگر پہلے سے موجود گی ہو باڑی کے اندر تو اس میں پھر رسٹ پیکٹر زیادہ ہی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ پہلے سے آپ کو ایک بیماری ہے اور یہ سٹیپائلوکوکس بکٹیریا اگر سٹیف انفیکشن کارز کر دی ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ مور سسپٹیبل ہوتے ہیں سٹیف انفیکشن کو اچھا کون وہ لوگ ہیں جس کو سٹیف انفیکشن موسلی زیادہ تر ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو پہلے سے ڈائیبیٹک ہے ٹھیک ہے جو انسلین لگاتے ہیں جو ڈائیبیٹیز ملائٹس کا شکار ہے ٹھیک ہے اس میں پھر ٹائپ 1 ٹائپ 2 اب مثال طور یہاں پہ بتائیں گے وہ یوز انسلین تو ظاہری بات ہے وہ ڈائیبیٹک پیشن جو کیا ہے جو انسلین تو اس کا جو پنگریاز مکمل طور پر کام چھوڑ چکا ہے اور وہ انسلین جو ہے انجیکٹ کرتے دوسری وہ لوگ جن کو ڈائیبی ہے جن کو ایڈز ہے ٹھیک ہے وہ لوگ مور سسپٹیبل ہے اس ڈیزیس کو کیڈنی پلیر وہ لوگ جس کی کیڈنی جو ہے وہ پیل ہو چکے ہے یا وہ لوگ جو ڈائیلیسز پہ ہے ٹھیک ہے ڈائیلیسز بھی وہ پراسس ہے جس کا اب کسی بند کا جو کرٹینین لیور اگر وہ اپنی نارمل سے بڑھ جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ اس پہ کام نہیں کرتا تو پھر ڈائیلیسز ایک الیکٹرکل پراسس ہے جس کے بیسز پہ اس کا جو کی� پر آ جاتی ہے ٹھیک ہے ڈائیلیسز ایسے ہوتے ہیں جس جو بند کے ایمیون سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں جس کو ہم اٹو ایمیون ڈیزیز کہتے ہیں اور کچھ ایسی مڈیکیشن ہے جس کو اگر زیادہ عرصے تک یوز کیا جائے تو یہ بھی ہمارے ایمیون سسٹم کو سپریس رکھتی ہے ٹھیک ہے سپریس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بکٹیریا کوئی وائرس اگر آپ کی جسم کے اندر آتی ہے تو آپ کا ایمیون سسٹم اتنا بھی نہیں کر سک تاکہ اس بکٹیریا کو کل کرے اس وائرس کو کل کرے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی ہیلڈی انڈیویجوال ہے تو وہ اپنے ایمیون سسٹم پر کیا کرے گا اس جو پارن فیدوجن ہے جو بکٹیریا ہے وائرس ہے وہ کل کرے گا اچھا ٹرانسپلانٹ کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی ہو لیور ٹرانسپلانٹ بور میرو ٹرانسپلانٹ ہو گئے جتنی بھی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اگر کسی بندی نے وہ کیا تو وہ ابھی ڈیزیز کو کیا ہے مور سسپلانٹ بھل ہے اس ڈیزیز کو کیونکہ ابھی وہ نئے آنے آئے انہوں نے ٹرانسپلانٹ کیا ہو گا تو ڈیزیز ایزیلی اس کو ہو سکتا ہے جو کنسر پیشن ہوتے ہیں جس کو کیا ہوتے ہیں کیمو تیرافی ہوتے ہیں یا وہ جو ریڈییشن اس کو پیس کرتی ہے تو اس کو بھی یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے سکن ڈیمیج پرام کنڈیشن سچ اس ایکزیما اچھا سکن جب خراب ہو جاتی ہے اس کنڈیشن جہاں پہ ایکزیما ہوتے ہیں یا موسلی وہ لوگ جو انسیکس بائٹ ہوتے ہیں جو کوئی سکارفین یا مختلف قسم کی انسیکس ہو گئی اگر وہ کسی بندی کو بائٹ کرتی ہے مائنر ٹراما جو سکن کیوں پر اگر مائنر کٹ بھی لگ جاتا ہے اور وہ سکن کا جو راستہ ہے وہ نیکسٹ کیا کرتے ہیں کٹ لگاتے ہیں اس کی اوپر تو اس کو بھی یہ ڈیزیز ایزیلی ہو سکتے ہیں ریسپائیری الانسز سچ اس سٹک پیروسس ای امپی سیما ریسپائیری الانسز کا متعلق ہے جو آپ کا ریسپائیریشن سسٹم ہے اس میں اگر کئی ڈیزیز ہے اب مثال ہو اور سسٹک پیروسس سسٹک پیروسس ایک جنیتک ڈیسوری ہے جس میں آپ کا ننگز کیا کرتا ہے یہ سسٹک پیروسس ایک کنڈیشن ہے جو آپ کی لنگز کو اپیکٹ کرتے ہیں موسلی وہ سل اپیکٹ کرتے ہیں جو آپ کی باڑی کیلئے موکس پروڈیوز کرتے ہیں اچھا امپی سیما بھی وائی کنڈیشن ہے یہ بھی کیا کرتے جو سی او پی ڈی ای کرانک ابسٹرکٹیو پلمونی ڈیزیز وہ بھی موسلی کاس کرتی ہے لنگز کے اندر اور یہ دونوں کیا یہ اصل میں لنگز ڈیزیز میں آتے ہیں اچھا تو یہ آج کا لیکٹر امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آگئے ہوں گے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہوگا اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی تو آپ بے شک کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو نیکس لیکچر تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دے دیجئے اجازت اللہ حافظ